جی ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے کہ مودی کی خاموشی کا کیا کارن ہے مودی دشا اور سشانت کی کیس میں ابھی تک خاموش کیوں ہیں اچھا دیکھیں مجھے یہ بلکل بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ کوئی بھی جو پرائم منسٹر ہوتا ہے یا پریزیڈنٹ ہوتا ہے کسی بھی دیش کا اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ آ کے کسی بھی انڈویجل کی کیس پر آ کے بات کرے پبلکلی پرائم منسٹر بلکل نہیں بولتے ہیں اور میرا جو بھی ریزن تھا جو میں نے پوسٹ کیا تھا پول اس کے پیچھے یہ نہیں تھا کہ وہ پبلکلی آ کے کیوں نہیں بول رہے ہیں یہاں میں آپ لوگ کو یہ بات کلیر کر دوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ امیت شاہ جو ہیں وہ بولنگ ہیں ان کے بحاف پر کیونکہ امیت شاہ کا بھی ایک انٹرویو آیا تھا جس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ سشانت و دشاہ کی کیس کے بارے میں کیا ہے آپ کی رائے کیا کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے بہت پولٹیکلی کریکٹ اور بہت ڈپلومیٹیکلی آنسر دیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہ صرف ان کے کیس میں بلکہ کسی بھی کیس میں جو جانچ ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی جو غلط فہمی ہے اس کی گنجائش نہ رہے بیچ میں اور میرا یہ کہنے کا مقصد جو اصل مقصد ہے کہ موڈی ابھی تک کیوں کیوں خاموش ہے میں ان کو یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ آئیں اور پبلکلی سب کو اڈریس کریں اور وہ خود بولیں کہ ہاں میں سشانت کا کیس دیکھ رہا ہوں اور میں سشانت کی کیس میں یہ یہ کر رہا ہوں بلکل بھی نہیں میرا جو مطلب ہے اور جو میں چاہ رہی ہوں کہ انہی کے انڈر سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر جو ہے وہ ای ڈی ہے سی بی آئے ہیں ان سی بی ہے اور انہی کے انڈر سب چیزیں چل رہی ہیں اور ان کی خاموشی کا قارن یعنی کہ یہ پیچھے سے اس وقت سینٹرل گورنمنٹ اس کیس کو کیوں نہیں پوش کر رہی زیادہ بے شک ان سی بی ہے سی بی آئے ہیں ای ڈی ہے یا یہ کیس جو سی بی آئے کو ٹرانسفر کیا گیا تھا ظاہر سی بات ہے کہ موڈی کے بینا یہ کیس ٹرانسفر نہیں کیا جاتا موڈی نے ہی پریش یعنی موڈی کے انڈر سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر ہی ساری ایجنسیز ہیں اور ان کے بینا یہ کیس ٹرانسفر بھی نہیں کیا جا سکتا تھا تو موڈی کو زیادہ سی بات ہے کہ کیس کا پتہ ہوگا ان کی ووچ میں اگر کوئی کیس سی بی آئے کو جاتا ہے تو سی بی آئے کو موڈی کو بھی کھل پتہ ہوگا جو اصل مقصد ہے ان کی خاموشی کا میں وہ پوچھنا چاہ رہی ہوں میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اب ریزن کیا ہے چار مہینے ہو چکے ہیں کیس کو چار مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے سی بی آئے کو انیس اگسٹ کو یہ کیس دیا گیا تھا اور انیس نومبر کو یہ کیس سی بی آئے کو بھی دیے گئے تین مہینے ہو گئے ہوں گے ان کی خاموشی کا اب کیا قارن ہے کہ یہ کیس میں ابھی تک ایک بھی سٹیٹمنٹ باہر نکل کر نہیں آئیے یہ میرا سوال تھا اس پول کے اندر یہ نہیں تھا کہ موڈی آئیں اور موڈی آ کے کہیں کہ یہ کیس میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا یا ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں امیت شاہ سے اگر ابھی ریسنٹ انٹرویو میں انہوں نے صرف یہ اتنا ایک ڈپلومیٹکلی جواب دیا ہے ہاں وہ یہ ضرور کہہ سکتے تھے کہ بلکل جانچ چل رہی ہے انہوں نے پوری اس کو گھوما دیا انہوں نے یہ کہا کہ نہ صرف سوشاند کی کیس میں بلکہ کسی بھی کیس میں جو جانچ ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھے طریقے سے کی جانی چاہیے اچھے طریقے سے ہونی چاہیے تو انہوں نے اس طریقے سے جواب دیا تھا اب اگر ایک بھی سٹیٹمنٹ نہ کسی گورنمنٹ کی طرف سے نکل کر آ رہی ہے اس کیس میں نہ ہی سی بی آئے اور ای ڈی کی جو ایک کچھوے کی جو چال ہے یعنی کچھوے کی سپیٹ پور جو رینگ رینگ کے چل رہے ہیں ایون کی سیکنڈ فیز میں بھی ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو رہا یہاں تک ایک چھوٹا سا اریسٹ جسے کہتے ہیں کہ چھوٹا سا اریسٹ سوشاند کے ہاؤس سٹاف کا بھی اریسٹ اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر یہ خاموشی کس چیز کی ہے یہ کارن ہے میرا بیک ڈور پہ تو زہای سی بات ہے کہ مودی کیس دیکھ بھی رہے ہوں گے وہ جانتے بھی ہوں گے وہ یہ اچھے طریقے سے پریشر بنا بھی سکتے ہیں اس سارے کیس کے اوپر یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ اس کیس کو جل سے جل سالف کیا جائے بہت سارے ایسی کیس ہوتے ہیں جہاں پر پردے کے پیچھے جو ہے پرائم منسٹر ہو گئی یا سینٹری گورنمنٹ ہو گئی کسی بھی دیش کی وہ اس کیس پہ پریشر ڈالتے ہیں پردے کے پیچھے کہ اس کیس کو ہمیں سالف کرنا ہے جل سے جل اور اس وجہ سے جل سے جل اس کیس کو سالف کرنا چاہیے کہ یہ کیس بشک ایک نیشنل ایشی اس وقت نہیں ہے مودی کے پاس بہت سارے جو ہیں کیس ہیں دیکھنے کو لیکن اس وقت ایک نیشنل انٹرسٹ ضرور ہے سوشاند کی کیس میں پوری کی پوری جو انڈین جنتہ ہے وہ اس کیس کے ساتھ جڑی ہوئی ان کے سینٹیمنٹ جڑے ہوئے ان کے ایموشنز جڑے ہوئے ہیں اور اس کیس میں ڈلے ہونا اور ساتھی بیہار الیکشنز کا آنا اور پھر وکاس سنگھ کے دوارہ یہ بات کہہ دینا کہ کہیں نہ کہیں یہ الائنس کریٹ کرنے والے ہیں مہاراشترا گورنمنٹ کے ساتھ بی جے پی تو کہیں نہ کہیں اگر یہ ایسا ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت وکاس سنگھ جو ہیں مجھے سننے میں آیا تھا کہ وکاس سنگھ 21 اکٹوبر کو فاملی نے ایک سٹیٹمنٹ دینا تھا ریپبلک پہ بھی اس چیز کی میرا خواہد سے ایک ویڈیو چل رہی تھی تو وہ سٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی ہے فاملی کے دوارہ اس وقت سب کی خاموشی کا کیا کارن ہو سکتا ہے سب اتنے خاموش اچانک سے کیوں ہوں کہیں تو جب ایسی خاموشی کسی بھی کیس میں کی جاتی ہے یہ میرا خواہد سے نربھایا کیس کی لائر ہیں یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اس کیس کو یا تو ان کو دیا جائے اور اس کیس میں انصاف ہونا چاہیے یہ نربھایا کی لائر تھی نربھایا جو کیس تھا تو ابھی ایک دم سے اتنی خاموشی کیا ہے یہ خاموشی طوفان سے پہلے آنے جو کہتے ہیں کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے یہ وہ خاموشی ہے یا یہ خاموشی سے اندر ہی اندر کلین اپ کیا جا رہا ہے پوری بولی ووڈ کا کیونکہ بولی ووڈ بہت ہی بڑا ہے اور بولی ووڈ کے اندر جتنے کانٹ ہو چکے ہیں اس کو کلین کرنے کے لیے خاموشی سے انڈر کور بہت کچھ ایسا کیا جا رہا ہے جو اس وقت ہمیں شاید سمجھ نہیں آرہا ہم ایک عام جنتہ ہیں ہم پبلک ہیں اور ہمیں شاید تھوڑی بے سبری اس وقت ہو رہی ہے تو یہ شاید وہ چیز کی خاموشی ہے کہ اندر ہی اندر بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ابھی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے یا جیسے سرجیکل سٹرائک میں ہوا تھا کہ اگدم خاموشی سے بلکل خاموشی سے بلکل خاموشی سے اگدم سٹرائک کیا گیا اگدم وار کیا گیا یہ ایسا کچھ ہونے والا ہے یہ کیا کارن ہو سکتے ہیں یا پھر ایک اور جو بہت بڑی چیز ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ خاموشی اس وزر سے ہے کہ سینہ اور جو کانگریس والے ہیں وہ گنڈا غردی کرنے میں ماہر لوگ ہیں وہ لوگ کوئی نہ کوئی ایسے دنگے کر سکتے ہیں ایسے فساد کر سکتے ہیں مودی جی کو یہ کہیں سے مودی کو کہیں سے یہ پتا چلا ہے یا ان کو یہ پتا ہے کہ اگر ابھی اس وقت کچھ بھی ہم سینہ کے خلاف کرتے ہیں یا کانگریس کے خلاف ایسی بات کرتے ہیں تو دنگے ہوں گے مہاراشترا میں دنگے ہوں گے بومبے میں دنگے ہوں گے اور ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ اس کیس میں اس وقت جو ہے دبائی والے بھائی کا بھی نام ہے اور اس کیس میں بہت سارے ایسے نام بھی جڑ کے آ رہے ہیں جو گنڈوں کی نام ہیں تو کہیں نہ کہیں اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ جب اتنے ہائی پروفائل خونی ایک کیس کے اندر ہوں تو پیچھے سے جو بھائی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر اس کیس کے ساتھ آپ کچھ بھی اس کیس میں جا کے کرتے ہیں تو ہم دنگے کریں گے ہم فساد کریں گے ہم بہت ساری چیزیں بہت سارے دنگے یعنی کہ یہاں پر میں آتنگوادی کا نام لینا چاہوں تو وہ غلط نہیں ہوگا کہ وہ آتنگوادی کیا کہتے ہیں اس طریقے کے دنگے ہوں گے جو ایک آتنگواد کرتا ہے آتنگوادی کرتا ہے تو اس طریقے کے جو چیزیں ہیں اس چیز کی دھمکی بھی ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے اور اس میں پھر ایک ہوتا ہے ایک بندہ یہ صدق ایک بندہ ہے جس کا نیائے ہمیں چاہیے دشا اور سوشاند کے لئے لیکن مودی کہیں یہ تو نہیں سوچ رہے کہ ایک کے انصاف کے لئے کہیں ایسا تو نہیں کہ بہت ساری جانے چلی جائیں اور کہیں اتنے بڑے دنگے اتنے بڑے لیول پر نہ ہو جائیں کہ بہت سارا جو ڈیمیج ہے وہ کریئٹ ہو جائے تو وہ اس ڈیمیج کو کہیں روکنے کے لئے خاموش ہے پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ دیکھیں کوئی بھی پولٹیکل پارٹی میں یہاں خالی مودی کا نام نہیں لے رہی میں پولٹیکل پارٹیز کی بات کر رہی کہ بی جی پی ہیں سینہ ہیں کانگریس ہیں اور ساری جو پولٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں صرف انڈیا میں نہیں پوری دنیا میں جو پولٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کے پاس ایک دوسری کے اتنے سارے راز ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے راز ہوتے ہیں کہ وہ ان کا لیوریج لیتے ہیں وہ ان کے اوپر ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں کہ اگر تم ہمارے اوپر کیچڑ اچھالو گے اگر تم ایک انگلی سے ہماری طرف اشارہ کرتے ہو تو تین انگلیاں تمہاری طرف بھی مرتی ہیں تو کہیں یہ وہ چیز تو نہیں ہے اور کوئی بھی راجنیتی ہوتی ہی کھیل ہے راجنیتی بہت بڑا کھیل ہوتی ہے راجنیتی کھیلی جاتی ہے اور وہ دماغ سے کھیلی جاتی ہے اس وہ سمجھ کے کھیلی جاتی ہے اور راجنیتی کا ایک ہی موٹف ہوتا ہے وہ موٹف ہوتا ہے کرسی کو سمالنا اپنے آپ کو سطح میں رکھنا ہو سطح میں رکھنے کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں ایک دو لاشے گرانا تو کوئی بھی بڑی بات ہی نہیں ہوتی پورا کھیل راجنیتی کا ہوتا ہے اس میں سگے اپنے اپنے خون کے سگے ایک دوسرے کے نہیں ہوتے ہیں وہ اس میں ایک دوسرے کو بیج دیتے ہیں تو دشا اور سوشانت کیا ہی کیا کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں تو یہ یا تو کوئی بیک ڈور ڈیل ہے اور جو میں کہہ بھی رہی ہوں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مودی بیک ڈور ڈیل کر کے بیٹھے ہو مودی کے پاس تو بیک ڈور ڈیل کے لیے کوئی آیا بھی نہیں ہوگا اگر کوئی آیا بھی ہوگا تو وہ سینٹرل گورنمنٹ کے اندر جو بہت سارے لوگ ہیں جو سینٹرل گورنمنٹ کو سوش چلا رہے ہیں کیا کہتے ہیں مودی کے لیفٹ اور رائٹ بن کر یا بہت سارے نام ہوتے ہیں جیسے آپ لوگ اس چیز کی اگزامپل اس طریقے سے لے لیں کہ ایک ایک سماجی پارٹی ہے نہیں سماجی پارٹی تو میں نہیں یہاں بولوں گی میں یہ بولوں گی کہ ایک انجیو ہے ٹھیک ہے نہیں کہ انجیو ہے آپ اس کو پیسہ دیتے ہیں اور وہ انجیو کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بہت اچھا موٹیف ہوتا ہے کہ جتنا پیسہ ہمیں آئے گا جتنی ڈونیشن آئے گی وہ ہم ہی اس کریں گے لیکن ڈونیشن سب کے تھرو ہوتی ہوئی آتی ہے تو جب ڈونیشن سب کے تھرو ہوتی ہوئی آتی ہے اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیسے کو بیچ میں رکھ لیتے ہیں ہڑپ لیتے ہیں اپنے لیے یا جیسے یہ کاسٹنگ جو کاسٹنگ کاؤچ ہوتا ہے اس میں کیا ہ ہوتا ہے کہ جو بینر ہوتا ہے فلم کا اور جو پروڈکشن ہاؤسز ہوتے ہیں ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہوتا میں ایک اگزامپل دے رہی ہوں کہ ان کا ایسا ارادہ نہیں ہوتا ہے کہ جتنی بھی سٹرگلنگ ایکٹر یا ایکٹریسز آ رہے ہیں ہم ان کو ان کے ساتھ زیادتی کریں گے تب ہی ہم ان کو رول دیں گے لیکن جو بیچ میں کاسٹنگ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ اپنا بینیفٹ نکال لیتے ہیں کہ بینر ان کا ہے لیکن اندر وہ یہ کام کرتے ہیں اور پھر وہ آگے اس کو فارورڈ کرتے ہیں تو یہاں پر کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ نیچے ہی نیچے پیچھے ہی پیچھے کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس لیویل پر ہیں کہ وہ بیکڈور ڈیل کر سکتے ہیں اور انہوں نے بیکڈور ڈیل کرنی ہے کیونکہ ادف ٹاکری کی سپیچ میں جہاں ہی اتنی گھبرہت تھی بکلاہت تھی کہیں نہ کہیں ان کی بیچ میں ان کو ایک confidence بھی تھا وہ confidence تھا یا وہ اب وہ offensive ہو رہے تھے یا وہ defense موڈ میں آ رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے یہ وہ ہی جانتے لیکن کہیں نہ کہیں بیکڈور ڈیل کا بھی بہت زیادہ option ہے کہیں نہ کہیں ایک راستہ ہے جو negotiation کے لیے کھولا گیا ہے کھولا رہتا ہے اور ہر party کھولتی ہے ہر party چاہے وہ سطح میں ہو چاہے وہ سطح میں نہ ہو چاہے وہ left wing کے ہو یا وہ central government ہو یہ جو راجنیتی ہوتی ہے وہ ایک proper business ہوتا ہے اور business میں کوئی بھی جو businessman ہوتا ہے وہ کوئی بھی ڈیل دل کی اوپر نہیں کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں ہر چیز کو دیکھ کر ڈیل کی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں ڈیل ہونے کا بھی chances ہے ہاں اب یہ دیکھیں کہ اگر تو موڈی کی watch میں ہی سب کچھ چل رہا ہے اور موڈی بلکل ہو سکتا ہے بے خبر ہو اس سارے کام سے کتنی کھچڑی پکری ہے اب موڈی ہر چیز کو نہیں دیکھیں گے انہوں نے اپنے اچھے اور best لوگوں کو اس کام میں ضرور لگایا ہے انہوں نے cbi کو ضرور لیا ہے انہوں نے ای ڈی کو ضرور دیا ہے ان کے under ہے لیکن اب اگر صدیر گپتہ بگ گیا ہے تو اس میں موڈی کا قصور نہیں ہے اگر کوئی اور cbi سے بگتا ہے تو اس میں بھی قصور نہیں ہے اگر یہ ساری جو central جو ایجنسیز ہیں اگر وہ اندر ہی اندر بگ جاتی ہیں تو اس میں قصور نہیں ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہو گیا گربڑ ہو گئی چیزیں منیوپلیٹ ہو گئیں ایویڈنسز کھو دیے گئے ہیں اور ایک ریپورٹ بنا کے آخر میں فارورٹ کر دی جاتی ہیں موڈی اس ریپورٹ کو صرف دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں اب اگر اتنا سب کے باوجود بھی ایک بھی statement نہیں آ ہے اتنی خاموشی کی زباد کی ہے ایک چلیں ہم مال لیتے ہیں کہ انصاف ملنا بہت بڑا ایک procedure ہے بہت زیادہ اس میں time لگے گا ابھی تو چھے مہینے بھی نہیں ہوئے سوشاند کو گئے ہوئے سولہ سوری چودہ جون چودہ ڈسمبر کو جو ہیں وہ چھے مہینے ہوں گے تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ابھی تو چھے مہینے بھی نہیں ہوئے جیا خان کا case ساڑھے سات سال سٹکا ہوا ہے اور بہت سارے ایسے case ہیں جو انصاف کے لیے کئی سالوں سے کوٹ میں جو ہیں وہ چل رہے ہیں ہم یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس case کو کتنا time دے سکتے ہیں ہم government کو کتنا time دے سکتے ہیں اس case کو solve کرنے کے لیے ہم کب جو ہیں بالکل امید کھو بیٹھیں گے ہم کتنا time ہمیں بھی ایک آپ کہتے ہیں نا کہ جب آپ ایک goal set کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ایک time frame بھی set کرتے ہیں کہ اگر اس time frame میں کچھ نہیں ہوا تو پھر ہم آگے کیا کریں گے تو یہاں پر اگر ہم ایک سال کا بھی time دے دیں اس وقت government کو کہ چلیں ٹھیک ہے کیونکہ اتنا بڑا case ہے اور اتنے بڑے بڑے اس میں نام جو ہیں involved ہیں تو ہم ایک سال کا اگر time دیں اور اگر ہم چودہ پندرہ جون کے بعد بھی اس case کو دیکھیں کہ وہ کچھ بھی نہیں اس میں کچھ ہو پا رہا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمیں سوچنا ہے لیکن اتنی خاموشی کیوں کہ ایک چھوٹا سا arrest بھی نہیں اس case میں کیا جارہا بڑے ناموں کو اکھاننا بولی ووڈ کو clean کرنا اور ساری جو بھی نشے یہ جو تذکری ہوتی ہے چاہے وہ نشے کی ہو چاہے وہ انگ کی تذکری ہو چاہے وہ لوگوں کی ہو چاہے وہ کسی بھی چیز کی ہو چاہے وہ ادھر ادھر سے چیزوں کو export کرنا ساری import کرنا ہو جو کہ تذکری زائے سے باتیں تذکری وہی ہوتی ہے تو یہ ایسا کچھ ہے کہ اس کی وجہ سے اتنی خاموشی ہے اور اتنے بڑے level پر چلیں ٹھیک ہے لیکن سشانت کو جن لوگوں نے اس دن مارا ہے 14-13 جون کو جس دن بھی لوگوں نے مارا ہے ان لوگوں کا نام کیوں نہیں آرہا بیبی پینگوین اگر اس میں involved ہیں اور بیبی پینگوین اگر اس case کے اندر ہیں بھی تو ابھی اگر ہم بیبی پینگوین کو سائٹ پر کر بھی دیں کہ ابھی ہم مارا آشترا گورنمنٹ کو نہیں ہلانا چاہتے لیکن جو گھر میں لوگ تھے ان کو کیوں نہیں لایا جا رہا ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا سی بی آ اتنی خاموشیوں ہیں کہ انہوں نے سب کو گھروں میں بھیج دیا ہے یہ پورا case یا پھر یہ ہے کہ یہ case کو یہ کرنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ case اتنا تھنڈا ہو جا اور جو آہستہ آہستہ جنتا ہے وہ بلکل اپنا جو ان کا جو جوش ہے وہ بیٹھتا چلا جائے ختم ہوتا چلا جائے ابھی بھی اگر آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھیں تو آپ لو کو یہ نظر آئے گا کہ اب جو ہے وہ trends بھی کم ہونے لگ گئے ہیں اب چیزیں بہت پیچھے ہونے لگ گئی ہیں انہب جب تک چلا رہا تھا اس case کو تو ایک جوش تھا اب انہب کو بھی فسا دیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں اتنا گھنڈا غردی ہو رہی ہے سینہ اور کانگریس کے دوارہ کہ سب چیزیں جو ہیں ساری زبانیں کٹتی چلی جائیں اور جنتا کا جو جوش ہے وہ بیٹھتا چلا جائے اور پھر انہب بھی وہی چیزیں دکھائے گا جو کہ current affairs ہوں گے جو چیزیں آ رہی ہوں گی اگر تو جنتا بلکل خاموش ہونے لگ جائے گی ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ گنیش ہیں انکت ہیں وہ کچھ بھی جو دھنے دے رہے ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو بھی آندولن ہو رہا ہے اس میں لوگ اتنے نہیں جاتے ہیں اتنی زیادہ لوگ participate نہیں کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جنتا خاموشی جنتا اپنے آپ میں بیزی ہونا شروع ہو جائے گی یا یہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جنتا کا جو جوش ہے وہ بیٹھ جائے اور پھر ہم ایک ایک statement آ کے دے دیں کہ ہاں اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے یہ کیا قارن ہے میں صرف جو کہہ رہی ہوں کہ خاموشی کا قارن مودی کی خاموشی کا قارن اس وقت کیا ہے کیوں مودی پیچھے سے پردے کے پیچھے سے کیوں یہ pressure نہیں بنا رہے ہیں سی بی آئی کو یا کسی بھی اس کو کہ ایک statement تو اس وقت ایک statement تو ہمارا حق ہے اس وقت میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس پورے case کو ختم کر دیں اس کا پورا result نکال کر دیں ابھی تک صرف یہی چیز چلے ہمیں بتا دیں نا کہ اس میں 302 کیوں نہیں لگ رہی یعنی کہ جب evidences ہیں سارے ثبوت ہیں نارائن رانے آ کے کہہ رہے ہیں نلیش رانے آ کے کہہ رہے ہیں نتیش رانے آ کے کہہ رہے ہیں کہ سی بی آئی کے پاس سارے evidences ہیں میں کب سے کہہ رہی ہوں کتنے سارے لوگ کب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سی بی آئی کے پاس ہر ثبوت ہے ہماری طرف سے بھی گئے یعنی ہماری طرف یعنی کی جنتہ کی دوارہ بھی دیے گئے ہیں سی بی آئی کو کئی سارے ثبوت سوشانت کی فاملی کی طرف سے بھی جو ثبوت ہیں وہ دیے گئ چکے ہیں سی بی آئے کو پھر صرف یہ کہہ دینا کہ یہ آتماتیاں نہیں ہتیا ہے یہی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی ہے اتنی سے سٹیٹمنٹ کے لیے تو پش کیا جا سکتا ہے نا آپ چھوڑ دیں کہ وہ کلین کلین کروانا ہے ابھی سارا بولی ووڈ اور سارا مہاراشترا گورنمنٹ یا پھر یہ ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مودی ہیں وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی مہاراشترا گورنمنٹ اتنا بڑا کانٹ کرے کہ اگدم سے مودی جو ہے اس وقت انٹروین کریں اور وہ پھر پوری مہاراشترا کی جو سرکار اس کو گنایا اور پھر وہ پروپر کلین اپ کریں ٹھیک اعمال لیتے ہیں کہ ہم یہ خاموشی جو ہے کسی بڑے طوفان کے لیے ہے یہ اس وجہ سے خاموشی ہے لیکن ہوم منسٹر کا آکے جو مہاراشترا کی ہوم منسٹر ہیں انیل دیش مک ان کا آکے یہ کہہ دینا کہ ہم سی بی آئے کو یہ کیس کبھی بھی ٹرانسفر نہیں کریں گے پھر اس کے آپ ان کو دیکھ لیں اس میں کئی جگہ وہ اس طریقے سے کہہ رہے تھے کہ سی بی آئے کی بیچ میں اور ایجنسیز کی بیچ میں یعنی ایجنسیز کو انہوں نے دپارٹمنٹ لکھ کی کہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ایگزامز ہیں وہ ہمارے حساب سے ہوں گے میں اس کا لنگ ضرور دوں گے آپ لوگ ضرور دیکھئے کہ آپ لوگ کہیں نہ کہیں سمجھ آئے گی تو اگر ایجنسیز بگ گئی ہیں اور ایسا ضرور ہوتا ہے کہ پورے کے پورے ایجنسیز ہوتین ڈپارٹمنٹ ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں کوئی مول نہ ہو مول ہر جگہ ہوتے ہیں ہر آستین میں ہی سامپ نکلتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت بہت ضروری ہیں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے اب چاہے وہ بیک ڈور ڈیل ہے اور بیک ڈور ڈیل ضرور ہوئی ہوئی ہے اب وہ کتنی حد تک ہے یہ میں نہیں بتا سکتی اس وقت کوئی نہ کوئی بیک ڈور ڈیل تو ہے اب موڈی نے تو کی نہیں ہوگی اور موڈی ظاہر سے بات ہے کہ کیوں کرے گا آکی موڈی ہر کیس کو تو پرسنلی نہیں دیکھ رہے نا وہ ان کے پاس اور چیزیں ہیں وہ دیکھے گا وہ اس نے اور سارے کام کرنے ہے لیکن اگر بی جے پی کی اپنی جو پارٹی ہے وہ کچھ کر رہی ہے دوسری بات یہ کہ ہاں ایک اور بات نارائن رانے جو ہیں وہ اس ویڈیو کے اندر ہیں میں نے نارائن رانے کے اوپر دو ویڈیوز کر چکی ہوں وہ میری ٹیم جو ہے اس کو پبلک کر دے گی تو نارائن رانے کی بھی ایک ہسٹری ہے جس میں میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ ان کی اس ہسٹری کے حساب سے وہ ہمیشہ جو ہے میں نے خیر وہ ویڈیو کی ہے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا جب وہ پبلک ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہے اتنی خاموشی بھی جو ہے اور اتنا جسٹس کو ڈیلے کرنا بھی جو ہے وہ کچھ تو ہے کچھ تو ایسا ضرور ہے یہاں صرف موڈی کی خاموشی نہیں بلکہ کوئی نہ کوئی خاموشی ہے اور یہ خاموشی جو ہے کبھی کبھی بہت بڑے راز ہوتے ہیں جو آپ کو خاموش رہنے پر مجبور کر دیتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ دنگے فساد اور آتنگ پھیلانے کی جو دھمکیاں ہیں وہ ہیں اور آتنگ کے جو اٹیکس ہوتے ہیں ان کو روکنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے ایک کے انصاف کے لیے جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دشا کے بھی فرینڈز کیوں آکے نہیں بول رہے اور میں یہ کیوں کہتی ہوں کہ اگر ان کو اپنی جان بچانی ہے اس وقت تو نہ بولیں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایک کے انصاف کے لیے تو یہاں لڑنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں سب لوگوں کے انصاف کے لیے لڑنا پڑ جائے ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ نیائے ملے ہم چاہتے ہیں کہ نیائے اچھے محول میں ملے نہ کہ دنگے فسادوں کے بعد نیائے ملے تو پھر وہ تو اس میں اور جانے جائیں گی ہم ہمیں جانے ہی تو ضائع نہیں کروانی ہے تو کوئی نہ کوئی سٹریٹیجی ہے کیا سٹریٹیجی ہے وہ موڈی جانتے ہیں بی جے پی جانتی ہے اور شیف سنا جانتی ہے اور یہ ساری ایجنسیز جانتی ہیں لیکن ایجنسیز کے اوپر دباؤ آنا بہت کومن سی بات ہے اور کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے کہ ایڈی خاموش ہو کے بیٹھ گئی ہے پہلے تو پھر بھی یہ سب کچھ تھا انب ہاں انب بی جے پی سے ہیں انب کی جو چینل ہے اس میں بی جے پی کی شیئر ہولڈر ہیں انب کا اس کیس کو اٹھا کے چلائے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کہہی نہ کہیں سے اس کو پوری سपورٹ حاصل ہے لیکن جتنا انب اس وقت پہسا ہوا ہے اور انب اب جتنا ایموشنل اس کیس کو لے کر ہو گیا ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ بی جے پی اس کو سپورٹ ہوتی بھی نہ ہوتی وہ اس کیس کو لے کر چلتا اور انب اس کیس کو آگے لے کر چلے گا بھی جیسی ہی اس کے اوپر سے جتنی جو کالے بادل چھائے میں وہ ہٹتیں ہٹیں گے تو یہ اس کیس کو لے کر چلے گا اور اس وقت ایک پروپر میڈیا میں سوشل میڈیا پہ نہیں الیٹرونک میڈیا میں اس کیس کو دوبارہ سے اچھان لنے کے لیے دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے ورنہ یہ کیس کہیں نہ کہیں اتنا پیچھے چلا جائے گا کہ ہمیں صرف اس کیس کی ایک نام رہ جائے گا پر ہم اس کیس کو لے کر نہیں چل پائیں گے ہمارے ہاتھ اتنے مضبوط نہیں ہیں ستہ میں جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ مضبوط ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مودی آ کے پوری جنتہ سے یہ بات کریں کیونکہ یہ امریکن گورنمنٹ نہیں ہے یو ایس میں ضرور ایسا ہوتا ہے کہ چاہے ہم نے دیکھا ہے چاہے وہ جورج بوش ہوں اوباما ہوں یا ٹرمپ ہوں وہ اکثر انڈیویجل کیسز کے پر بھی بات کر دیتے ہیں وہ بہت سارے ایسے انڈیویجل کیسز ہوتے ہیں جس کو انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے وہ لوگ آ کے ضرور کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں کہ ہاں ہم اس کیس کو اکناللیج کرتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ہماری پولیس دیکھ رہی ہے یا ہماری ایف بی آئی اس کو دیکھ رہی ہے وہ ضرور ایسی کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس میں آپ یہ بات آ کے کریں لیکن کہیں نہ کہیں ایسی بات کر دینے سے یہ ضرور ہوتا ہے جنتہ کو ایک 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 کیا کہتے ہیں ایک آپ کی طرف سے وہ ضرور ملتا ہے کہ ہاں یہ کیس چل رہا ہے ورنہ ابھی تو ہم میں بہت سمجھدار لوگ ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ خاموشی کا کوئی بہت یعنی ایسا کیوں ہو رہا ہے کہیں تو نہیں کہ سب اس کیس کو ختم کرنے میں لگے ہوئے اور یہ دونوں پوسیبیلٹیز ہیں تو ہر چیز کو کھلے دماغ سے لیا کریں ہر چھوٹی سی چیز کو آپ لوگ اس پر ایک دم کیا کہتے ہیں سنسیٹیف نہ ہو جائے کریں ہر بات کی پیچھے ایک کارن ضرور ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایک ٹویٹ ہو گئی یا ایک پوسٹ ہو گئی اس میں آپ اتنا ایکسپلین نہیں کر پاتے ہیں میں کیونکہ یہ ویڈیو کرنے والی تھی اور میں اس میں بات کرنے والی تھی تو میں نے میری ٹیم سے کہہ کے وہ پول اس وقت لکھوا دیا تھا لیکن ہر چیز کی پیچھے ایک ضرور کوئی نہ کوئی کارن ہوتا ہے اور میرا جو ہے یہ سوال ضرور ہے کہ ابھی تک تین سو دو کیوں نہیں اس کا کیا کارن ہے باقی مودی ظاہر سی بات ہے کبھی آکے نہیں بولیں گے بس یہی ساری بات تھی اور ہمیں پتا بھی چل جائے گا ایک سال کے بہت ہوتا ہے کسی بھی سٹیٹ کو بلکل کلین کرنے کے لیے ایک سال بہت بڑا سامن ہے ایک سال میں اگر کچھ ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا ہم سولہ پندرہ جون تک دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس کیس کے اندر پھر دیکھیں گے کہ پھر پتا چل جائے گا کہ واقعی بیک ڈو ڈیل ہوئی ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا بس یہی ساری بات تھی بہت بہت شکریہ